تو ہماری ایک خاص رپورٹ تھی میں نے کہا نا اپنے آپ سے سوال پوچھے بہت ایک خاص پینل موجود ہے میں ان کو بلاؤں گا منو گوڑ صاحب ہے بہت لمبے عرصے سے پاپیلیشن پر کام کر رہے ہیں دھرتی پر اس کے نیچے جو کچھ ہوتا ہے جسے ہم الگ الگ طور پر نیچرل ریسورسز مانتے ہیں ان کی بھی کمی ہوگی اب آپ مجھ سے کوئی ایک وقتی مجھے یہ بتا دے کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے دوہزار بیس کے ہندوستان کا راشتری منت کا منو گوڑ اب اگران جی آپ نے یہ چار پوائنٹ سی ہاں بہت سرل کر کے میں نے بہت سرل کر پہلی چیز پانی کی کمی پانی کی کمی ہمارے آپ نے کہا کہ ہمارا انڈرگراؤن گوٹر لیول گرتا جا رہا ہے دیش کے ہر حصے میں سری بار نائنٹین سکسٹی میں ہمارے دیش میں ٹوٹل ٹیو ویلز کی سنکھیا تھی تین ہزار آج آپ جان کر چونک جائیں گے وہ چھبیس لاکھ ہے اور وہ چھبیس لاکھ آفیشیل ہیں آن آفیشیل وہاں سے پانی کیچا جاتا ہے ٹھیک تو کیوں ہوا یہ تین ہزار سے چھبیس لاکھ تک کیوں پہنچی کیونکہ ڈیمانڈ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے آبادی بڑھ رہی ہے اگریکلچر لینڈ کی آپ نے بات کی پریوار بڑے ہوں گے کھیتوں کا بٹھوارہ ہوگا پر کیپٹا اگریکلچر لینڈ جو ہمارے پاس لگ بھگ ساڑھے تین ہیکٹیئر ہوتی تھی آزادی کے سمیں آج وہ ایک پرسنٹ کے آس ایک ہیکٹیئر کے آس پاس ہے تو کیسے ہم لوگ اگریکلچر کرشی پردھان دیش ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم لوگ سروائی بھی نہیں کرتے ہیں لیکن یہ راشتری مدیا کیوں نہیں بن پایا راشتری مدیا نہ بننے کے پیچھے سب سے بڑا کاران ہے پولٹیکل ویل ٹھیک ہے نائنٹین فیفٹی ٹو میں بھارت وہ دنیا کا پہلا دیش تھا جس نے اوفیشیل پہلا دنیا کا پہلا اوفیشیل فیملی پلیننگ پروگرام لانچ کرا اور آج ہم دنیا کے سب سے پاپولس کنٹری ہیں ہم چائنا سے بھی آدھے ہیں ہمارے دیش میں نائنٹین فیفٹی ٹو کے بعد سے اور سیونٹی سکس میں سمویدھان میں پریوار نیوجن نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ نائنٹین سیونٹی سکس میں جا کے ہمارے فورٹی سیکنڈ کانسٹیٹویشن امنمنٹ کے دوارہ وہ جوڑی گئی تو اس کے بعد سے ہم نے فیملی پلیننگ کے بارے میں سوچنا اور چنتہ گرنی شروع کری پانوگوڑ آپ کا کاؤنٹر پوائنٹ کیا ہے میں جس سے میں نے کہا میں وشششگیہ نہیں ہوں لیکن میرے لئے چنتہ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک وشششگیتی کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ گروہ ریٹ کم ہوا ہے اور پھر بھی ہم چائنا کو پار کر جائیں گے تب تو پھر کہیں پہ اس سے بڑی سمجھ سے ہے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں آنکڑوں کے حساب سے سرکاری آنکڑوں کے حساب سے جس ٹرانزیشن پیریٹ کی آشوک جی نے بات کی آلوک جی نے بات کی اس ٹرانزیشن پیریٹ کے حساب سے اگر دیکھیں سکسٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن ہمارے دیش کی جو پیتیس ورش سے کم آئیو کی ہے مطلب نبھے کروڑ کے آس پاس وہ ہے تو اگلے پیتیس ورشوں میں ہمارے دیش میں کم سے کم اگر ڈیزائر فرٹیلیٹی ریٹ کی بات کریں اس کے حساب سے ہر میلہ دو ہی بچوں کو جنم دیتی ہے تب بھی نبھے کروڑ بچے جرور پیدا ہوں گے موٹیلیٹی ریٹ ہمارے دیش کا آج کے سمیے میں ہر سال اٹھاسی لاکھ لوگ مرتے ہیں جبکہ ہماری ایوریج ایج ہیلتھ فیسلیٹیز کے بڑھنے کی وجہ سے لگتار بڑھ رہی ہے تو اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ ہر سال ایک کروڑ لوگوں کی بھی ملتیو ہوگی تب بھی دو ہزار پچاس میں یہ کہہ رہے ہیں ایک کہہ رہے ہیں گروہ ریٹ مینچے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے بھی تو تب بھی ہم دو ہزار پار کر جائیں گے دو ہزار پچاس تر دیکھیں جو بات مانو جی نے کہی میں اس سے زیادہ سہمت ہوں اور اس کی ایک وجہ ہے انہوں نے آپ کو بالکل سمپل ایک ارتمیٹک فارمولا دیا ہے جو آپ کی دیش میں برث رہے ہیں برث ہے ایکچول برث ہے موٹیلیٹی ریٹ اس سے کم ہے تو نیٹ نیٹ آپ کے برث پوپلیشن بڑھ رہی ہے سر چائنا ایسا کیا کر رہا ہے کہ وہ ہم سے ہم سے رکھ رہا ہے اور ہم ان سے آگے جا رہے ہیں دو ہزار پچاس تک ادھر کنٹری سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں آپ سب سے میرا سوال ہے کہ ادھر کنٹری سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں گوڈ کویسٹن میں منو گور جی آپ کا جواب دیجئے 1978 میں چائنا اپنی ون چائل پولیسی لے کر آیا اس سمیں انڈیا کی اور چائنا کی اکنومی برابر تھی اس سمیں انڈیا کی اور چائنا کی پر کیپٹا انکم برابر تھی چائنا اپنی ون چائل پولیسی ٹارگیٹڈ ون چائل پولیسی 35 سال کے لئے لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا کیونکہ اسے اپنی ہاں پر چالیس کروڑ برث کو کنٹرول کرنا تھا جو اس نے کیا اور اس کے بعد وہ ٹو چائل پولیسی پر ایک طرف ہم کہتے ہیں بڑھتی جنسنکیہ جو ہمارے لئے ابھیشاہ آپ ہے دوسری طرف ہم گرف سے کہتے ہیں بھارت میں ایسی جنسنکیہ ہے جو سروہ دی گئے تو سر کیا ہمارے جو ایک بہتر شکشہ سواست روزگار نہ دینے کی وفلتہ ہمارے نیتی نیریانتہ ہوگی اس کا کارن ہے کہ ہماری جنسنکیہ اور یہ جنسنکیہ اور ہمارے دیش کی آرثی کرتویستہ کو گھتی ملے گی اور جنسنکیہ پر بھی روک تھام ہوگا اگر نیتی نیریانتہ ہمارے اس چیز کو دھیان دے تو آپ کا سوال انٹریسٹنگ ہے سوال پوچھتے پوچھتے نا آپ بیچ میں بھٹک گئے پہلا حصہ آپ کا سوال کا بڑا اچھا ہے ہاں آرے کوئی چنتہ کی بات کھل کے دل آج نوجوان ہو دیش آپ کا ہے کھل کے سوال پوچھو انہوں نے اس چنوال پوچھا اس کا مولک بھاو یہ تھا کہ ایک طرف یا تو ہم یہ کہلے کہ ہم بڑا ینگ نیشن ہے اور ہم یا تو یہ چنتہ کر لیں کہ ینگ نیشن میں اس طرح سے آبادی بڑھتی چلی جائے گی تو ہم کیا کریں گے مونگوڑ جواب دیجا پڑا اچھا پوائنٹ آہ ہے یہ نوجوان ان کی سراحنہ کروں گا لیکن بیچ میں بٹک گئے تھوڑا سا بات ہمیشہ آتی ہے کہ یوہ بھارت ہے تو یہ پوپولیشن ہماری ڈیموگریفک ڈیویڈنٹ کا کام کرتی ہے لیکن ڈیویڈنٹ ہمیں کسی کو بھی جیادہ کب ملے گا جب نمبر آف شیئر ہولڈرز کم ہوں گے اپنے انڈیا میں ایک طرف تو ورڈ لارجس گریجویٹ ہے اور دوسرے سائی دو ورڈ لارجس ایلیٹ ہے بکاوز ایس پوپلیشن ایسپلوشن گورنمنٹ اس آفکرس سائی ہارڈ تو کنٹرولیت بات سیلی نکترولیت تو کنٹرولیت اس پرادکسی کل سیچویشن تو کسی کو بھی مو نہیں پھیرنا چاہیے اس پر بات کرنے سے یہ پریورتت کیسے ہوگی ستھتی سمادھان کیا ہے سمادھان سب سے پہلی چیز ہے جیسے آلوگ جی نے کہا کہ ڈیزائر فرٹیلیٹی ریٹ کوئی بھی مہیلا 1.8 ہے کوئی بھی مہیلا دو سے زیادہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی لیکن وہیں دو ہزار گیارہ کے سنسس کے حساب سے ہمارے دیش میں ٹوٹل لگ بھگ 34 کروڑ میریڈ وومن تھی جس میں سے 18 کروڑ وہ تھی جن کے دو سے کم بچے تھے اور پندرہ ساڑھے پندرہ کروڑ پندرہ کروڑ چھیتر لاکھ وہ تھی جن میں تین یا اس سے زیادہ بچے تھے تو اگر مہیلا کرنا نہیں چاہتی وہ کہہ رہے ہیں اگر مہیلا زیادہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تو اسے زیادہ بچے پیدا کرنے پڑنا ہے کسی دباو کی وجہ سے وہ دباو اس کا ہوتا ہے اس کے ساس کا اس کے پتی کا اس کی ننت کا پریوار کا جو مجھے بیٹا چاہیے ان چیزوں کا دباو ہوتا ہے اس کا مطلب اس کے ریپروڈیکٹیو رائٹس جس کے آپ بات کر رہے ہیں ان کا ہنن کر رہے ہیں وہ لوگ تو مہیلا کو ریپروڈیکٹیو رائٹس تب ملیں گے جب وہ مہیلا اپنی ساس سے اپنے پتی سے کہہ پائے کہ ماترہ جی میں بیٹے کی چاہاں میں یہ تیسرا بچہ پیدا کرتو لیتی سالوں سے میں گاؤں دیہات کی ریپورٹنگ کرتا ہوں کہ کیسے وہ دباؤں ڈالا جاتا ہے اور بیٹی پیدا ہونے کے بعد مہیلا کو بیٹے کی چاہت میں مجبور کیا جاتا ہے اس کی پریگننسی کو تو یہ پوائنٹ ہے دوسرا وشہ آیا جاگ رکھتا کا کہ جاگ رکھتا سے ہم بچے پیدا اپنی پاپلیشن کو اسٹیبلائز کر سکتے ہیں 1974 سے لے کر آج تک گورنمنٹ آف انڈیا نے سوا دو لاکھ کروڑ روپیا ٹیکس پیئر کا پیسہ اپنے فیملی پلیننگ پروگرامز پر خرچ کر آیا بہاپ اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جاگ رکھتا کی کمی ہے یہ بڑے سکیئر باتیں تھیں لیکن جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا سچ میں کسی بدلاو کے لیے کسی تبدیلی کے لیے کسی پریورتن کے لیے بھلے وہ میرا ٹیلیویزن پروگرام کیوں نہ ہو وشہ آپ کا ہے ساتھ آپ کا چاہیے اگر سرکاریں نہیں بنا پا رہی ہیں دوہزار بیس میں اس کو ایک راشتے مددہ جنس سنکیہ کو ایک راشتے مددہ آپ انشور کریے آپ کہیے کہ ہم بنائیں گے کیونکہ یہ سیدھا آپ کے ہماری زندگی پر اثر ڈالتا ہے آپ اگر میرا ایسے ساتھ دیتے رہیں گے یقین مانیے میں پریورتن کے مددے یہاں اس منچ پر اٹھاتا رہوں گا اس خاص پینل کا ہمیشہ کی طرح ہم شکریہ کیونکہ پینل جو اس پروگرام میں آتا ہے وہ آپ کو سمادھان بتا کر جاتا ہے اگر آپ اس سے نا اتفاقی رکھتے ہو ضرور اپنا فید بیک بھیجے گا فیلال نمسکار موسیقی